ایک نابالک لڑکی اب ایک دین اپنے ماما سے مل دی ہے اس کے بعد جیسے ہی اپنے ماما کو سامنے کھڑا دیکھتی ہے تو پھر اس کے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی اس کا ماما اس کی طرف دیکھتا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو اس کے بعد اب وہ اپنے گھر کی ساری ایک ایک بات اپنے ماما سے شیئر کر دی ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ اس کے ماما سے ساری باتیں بتا دیتی ہے اب وہ ماما اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور سیدھا پولیس ٹیسن لے کے آتا ہے لیکن جیسے ہی پولیس کے سامنے بیٹھ کے وہ لڑکی ایک ایک کر کے اپنی گھر کی ساری باتیں بتا رہی تھی لیکن پولیس کے پولیس سن رہی تھی اس کے بعد پولیس کے پیرو تلے زمین کی سکتا جاتی اس کے ہوش پاکتا ہو جاتے ہیں لیکن پولیس یہ سوچتی آخر ایسے کوئی کیسے کر سکتا ہے ایک بار تو پولیس کو یقین بھی نہیں ہوتا تو آج کی کہانی اس کے بعد اب جیسے ہی دوزار بیس آتا ہے لیکن اچانک اب جو میلہ ہوتی ہے اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد اب وہ دوائی دلاتے ہیں لیکن جو پتی ہوتا ہے وہ کما کر کے لے کیاتا تھا اور پتنی اب گھر کے کام کیا کرتی تھی لیکن جیسے جیسے وقت بھی ترہا تھا اب بچے پڑھائی کرتے تھے اور سب وہ ٹھیک تھا اچانک دوزار بیس میں اب جو میلہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو ڈوکٹر کے لیے جاتے ہیں لیکن ڈوکٹر کے لیے جانے کے بعد اب اس میلہ کی وہاں پہ موت ہو جاتی ہے اب ڈوکٹر بتاتے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اس کے بعد ہارٹ ایک سے اس کی موت ہو جاتی ہے لیکن ماں کی موت کے بعد اب بچے کے لیے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ چھپ چھپ کے اب ماں کو یاد کرتے تھے اور پھر روتے تھے اس کے بعد جیسے جیسے وقت بیٹھ رہا تھا اب ایک ایک کر کے دن بیٹھتے رہتے ہیں لیکن جو لڑکی ہوتی وہ ناوالک ہوتی لیکن لڑکے سے بڑی ہوتی ہے اب اس کے اوپر گھر کی جمعیواریاں بھی ہوتی ہیں اب وہ جیسے ہی صبح سے لے کر کے اب سیام تک کا سارا گھر کا کام کیا کرتی تھی چاہے وہ چائے بنانے ہو یا کھانے کا کام ہو یا کپڑے دونے کا ہو جو بھی اس گھر کا جاڑو پوچھا ہوتا تھا سب کام کیا کرتی تھی اس کے بعد اب جیسے اس کا پتا اب گھر پہ آتا تھا لیکن اسی دوران اب وہ جیسے ہی ٹھیک پندرہ دن ہوتے ہیں اب اچانک ایک دن اب لڑکا سویا ہوا تھا لیکن لڑکی کمرے میں سوی ہوئی تھی اس کے بعد وہ ویکتی اس لڑکی کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کے بعد اب اس لڑکی کے پاس جا کے سو جاتا ہے لیکن لڑکی کو اب جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تب ہی دیکھتا ہے کوئی ویکتی سویا ہوا ہے اس کے بعد وہ دیکھتی ہے اسی ہی کا پیتہ اب اس کے پاس جاگرس ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ کچھ کہتی تب ہی اس کے ساتھ اب وہ غلط ارکت کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے ساتھ اب جیسے ہی چھیڑ کھانی سٹارٹ کرتا ہے تو پھر اس چیز کا وہ ویروہد بھی کرتی ہے اس کے بعد وہ کہتی کہ آپ یہاں سے اٹھ کے باہر چلے جاؤ لیکن وہ ویٹتی اب اپنی ہی بیٹی کے ساتھ جو ناوالک ویٹی ہوتی ہے اس کو دمگاتے ہیں اس کے بعد وہ جیسے ہی کچھ کہتی تو اس کو جان سے مارنے کی دمگی دیتا ہے لیکن لڑکی اب ڈر جاتی سہم جاتی ہے کیونکہ اب جب تک اس کی ماں جندہ تھی تب تک وہ لڑکی اب آزادی سے جیتی تھی اور جو بھی کھلنا کھوڑنا جو بھی کھانا پینا ہوتا تھا اس کی ماں کی ریک تیک میں کرتی تھی لیکن اب ہی اس کے اوپر اب کام کی دوجہ مہواریاں تھی اب وہ جو ویکٹی ہے اب وہ کہیں اس کو اب دمکاتا ہے اور جان سے مارنے کی دمگی دیتا ہے لڑکی ڈر جاتی سہم جاتی کیونکہ چھوٹا بھائی اب اب وہ بھی سو رہا تھا لیکن وہ بچانے والا اس لڑکی کو کوئی نہیں تھا اسی وجہ سے وہ کچھ بولتی نہیں اور پھر اس کے ساتھ اب وہ دنینگی کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ساری سمد مناتا ہے ریپ کرتا ہے لیکن لڑکی اب سروعات میں کسی سے بتاتی نہیں کیونکہ اس کو جان سے مارنے کی دمگی دے دیتا ہے اب وہ بیٹھتی اب اس کے ساتھ اب پھر آپ تیزنگ عالت میں وہ سب کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سمد مناتا رہتا ہے ایسے دن بیٹھتے رہتے ہیں اور پھر دن مہینوں میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ چلتا رہتا ہے اب لڑکی یہ سو ہوتی ہے کھر بتاؤں تو بتاؤں کس سے اس کے بعد وہ اپنے بھائی سے بات جیت کرتی تھی لیکن وہ اب اندر ہی اندر بڑھتی رہتی ہے روتی رہتی ہے اپنی ماں کو یاد کر کر کے کروتی رہتی ہے اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کا خیال لگتی ہے لیکن کچھ دن بیٹھتے ہیں ایک دن اب وہ بیٹھتی اپنی بیٹی کے ساتھ اب جیسے ہی غلط کام کراتا سارک سمد مناتا تھا تب ہی وہ چھوٹا بیٹا ابھی گھر میں آ جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی گھر میں آتا ہے دروازہ کھولنے کے بعد اب وہ سب دیکھ لیتا ہے جو اس کے پتا اپنی بیٹی کے ساتھ اب غلط سمد منا رہے تھے سارک سمد منا ہی رہے تھے تب ہی وہ دیکھ لیتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ اب اس لڑکے کو ڈاٹ پٹ لگاتا ہے اس کے بعد اس کو گھر سے بکا دیتا ہے لیکن وہ لڑکا اب اپنے ماما کے وہاں پہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے ماما کے پاس رہتا ہے لیکن وہ لڑکا اب اس سے اپنے ماما سے کچھ بتا نہیں پاتا اس کے بعد ایک دن وہ لڑکی اکیس اگست کو اب اپنے ماما سے ملتی ہے پھر اس کے بعد جیسے ہی ماما سے ملتی ہے اب لڑکی کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں لڑکی کے آنکھوں میں آسو آنے کے بعد اب اس کے ماما اس سے پوچھتے ہیں آخر تم رو کیوں رہی ہو اس کے بعد وہ رو رو کے اپنی ساری باتیں بتاتے ہیں لیکن ایک بار تو اس کے ماما کو یقین ہی ہوتا اس کے بعد لیکن جیسے ہی ساری باتیں بتائیں اس کے بعد اس کے ماما کو یقین ہو جاتا ہے اور پھر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پھر پلیسjśćیسن لے کے جاتا ہے لیکن جیسے ہی پلیسٹیسن میں لے کے جاتا ہے پلیس کے سامنے وہ لڑکی بیٹھ کر کے اپنے پتا کی ایک ایک حرکت بتاتی ہے اور وہ کیسے بتاتی کہ میری ماں کی موت کے بعد ٹھیک دوزار بیس میں جیسے ہی میری ماں کی موت ہو جاتی ہے اس کے ٹھیک پندرہ دن بعد اب رات میں میرے پاس آتا ہے اس کے بعد جیسے میری ساتھ دمگاتا ہے چاند سے مانے کی دمگی دے کر کے اب سمد مناتا رہتا ہے یہ سب کردائی رہتا ہے اس کے بعد میں اس سے منا کرنے کی کوشش کرتی تو میرے کو مارتا ہے پیٹتا ہے اب پولیس جیسے ہی وہ بتا رہی تھی پولیس کے پیرے تلے زمین کی سکتا جاتی ہے اس کے ہوش پھاکتا ہو جاتے ہیں اب ان اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی کہ کوئی ایک پتا اپنی ہی بیٹی کے ساتھ نابالک بیٹی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے وہ بتا رہی تھی تب ہی پولیس پھر اب اس لڑکی کے اب جیسے ہی اس نے بتایا اب پھر مقدمہ درج کر لیتی ہے اور پوکسو ایکٹ میں اور انہ داروں میں معاملہ درج کر کے اب پھر آروپی کو ریشٹ کر لیتی ہے اور پھر آگے کی کروائی کرتی ہے لیکن کیسے ایک کلیوگی پتا اپنی ہی بیٹی کے ساتھ وہ مو کالا کرتا ہے تو کانی سنانے کا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں یا کسی کی باناوں کو ٹھےس پہوچانا نہیں یہ کانی سنانے کا مطلب آپ سے ترک رہے ہیں ساوزان رہے ہیں تو کیسے لگی آج جی کانی کومیٹ سیکشنے ضرور رتا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تا ہی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے جائے ہن جائے بھاگ